اگر آپ ممبئی میں غلط کار پارکنگ پر لگنے والے بھاری بھرکم جرمانے سے پریشان ہیں تو ایک خبر آپ کے لیے ہے بی ایم سی نے اب غلط کار پارکنگ پر جرمانے کی رکم گھٹانے کا فیصلہ کیا ہے ناغریکوں کے بھاری ورود کے بعد بی ایم سی بھی نے یہ فیصلہ کیا ہے ممبئی کروں کے لیے خوش خبری کار پارکنگ پر بڑی رہت اب دس ہزار کا جرمانہ نہیں ممبئی کی سڑکوں پر کاروں کی سنخیہ لگاتار بڑھ رہی ہے لیکن جن سنخیہ کے بوجھ سے دبی ممبئی میں پارکنگ سپیس کی بہت کمی ہے یہ سپیس دھیرے دھیرے اور بھی کم ہو رہا ہے ایسے میں ممبئی میں غلط کار پارکنگ عام بات دی اسی سے نپٹنے کے لیے بی ایم سی نے سختی اپناتے ہوئے غلط کار پارکنگ پر جرمانے کی رقم دس ہزار تک کر دی لیکن اس سے عام لوگوں کا غصرہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا جس کے بعد آخر کار بی ایم سی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اب ممبئی کے لوگوں کو غلط پارکنگ کے لیے دس ہزار روپے نہیں دینے پڑیں گے آپ کو بتا دیں کہ اسی سال جولائی میں بی ایم سی نے غلط پارکنگ پر جرمانے کی رقم سی دھے دس ہزار روپے کر دی پبلک پارکنگ سپیس کے علاوہ پانچ سو میٹر کے دائرے میں آنے والی گاری کے مالکوں پر سی دھے دس ہزار کا جرمانہ لگتا تھا اس کے تحت بی ایم سی نے پہلے مہینے میں ایک ہزار انتیس گاریوں کا چالان کاٹا تھا اور قریب چھاسٹھ لاکھ روپے کا جرمانہ وصولہ تھا یعنی ہر دن قریب دو لاکھ بائیس ہزار روپے کی وصولی حالی میں ممبئی پارکنگ آتھارٹی نے بھی جرمانے کی رقم کو عوید بتایا تھا جس کے بعد بی ایم سی نے نئے نیم چاری کیے اس کے مطابق اب جرمانے کی رقم کسی بھی پبلک پارکنگ سپیس کے شلک سے پانچ گناہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی لہٰذا جرمانے کی رقم ادھکتم تقریباً ایک ہزار روپے ہو سکتی ہے بی ایم سی کے نئے فیصلے کے بعد ظاہر طور پر لوگوں نے رہت کی سانسنی ہے لیکن سوال ہے کہ پارکنگ کے سمسیہ کا سمادھار ہے کیا ممبئی کے لوگوں کو کب تک بے ترتیب پارکنگ کے چلتے لگنے والے جام کے جھنجھٹ سے جوجنا پڑے گا ممبئی سے وکاس شریواستوں کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن ممبئی سے پڑے گا